اسلام علیکم و رحمت اللہ بھائی کا سوال ہے کہ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم از کم زندگی میں ایک بار تو امام مالک رحمہ اللہ کے طریقے کے مطابق ہاتھ چھوڑ کے نماز ادا کریں ہم امام مالک کے طریقے کے مطابق نماز ادا کیوں نہیں کرتے اور اگر اسے کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنا ثابت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو آئمہ تھے یہ مل کے کسی ایک بات پہ نماز کے طریقے پہ کسی ایک چیز پہ متفق کیوں نہیں ہو سکے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ہم نے ادا کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں امام مالک رحمہ اللہ کا امام شافعی ابو حنیفہ یا احمد بدحمبل رحمہم اللہ و اجمعین اور ان کے علاوہ جتنے آئمہ ہیں ہم کسی کے طریقے کے مکلف نہیں ہیں ہمیں اللہ رب العزت نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم بیسے نماز پڑھو جیسے امام مالک پڑھتے تھے یا ابو حنیفہ پڑھتے تھے یا شافعی احمد بن حنبل پڑھتے تھے اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم نماز ویسے ادا کرو جیسے تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے نماز کا ہم اس کے مطابق نماز ادا کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہو جائے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ نے یہ کام اس طرح کیا ہے وہ نماز ہے یا کچھ بھی ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طرح کیا ہے پھر اس کے سامنے شخصیتیں کھڑی کرنا غلط ہے اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس کے سامنے آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو بھی کھڑا نہیں کر سکتے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا آپ کا عمل ہو اور دوسری طرف آپ کوئی بھی شخصیت دنیا کے لیا ہے اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا عمل کے سامنے آپ کھڑی کرنے کی کوشش کریں تو یہ غلط ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ صلو کما رئی تمونی اصلی تم نماز ویسے ادا کرو جیسے تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے بعد اب کوئی کس طرح نماز پڑھ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ہم نماز اس طریقے کے مطابق ادا کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کس طرح ثابت ہے اس کے لیے آپ سعی بخاری میں روایت ہے حضرت سال سحل بن سعید کی وہ فرماتے ہیں سعی بخاری کی روایت ہے کہ سحل بن سعید فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نمازی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں کلائی کے اوپر رکھے نماز میں تو حکم دینے والا کون تھا نماز کا طریقہ اس وقت سکھانے والا کون تھا ظاہر ہے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھلاتے تھے اور صحیح مسلم میں بھی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ نماز میں اپنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر اور کلائی کا جوڑ اور کلائی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا ہے تو اس طرح بے شمار احادیث ہیں سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران مجھے دیکھا کہ میں نے اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا ہے تو آپ ﷺ نے بدل دیا ہاتھوں کو یعنی اس نے بایاں اوپر رکھا ہوا تھا دایاں نیچے رکھا ہوا تھا آپ ﷺ نے اس کا بایاں ہاتھ نیچے کر دیا اور دایاں اوپر کر دیا تو یہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نہ صرف خود آپ کے عمل سے بھی ثابت ہو گیا کہ آپ نے خود نماز ادا کی ہے تو ہاتھ بان کے کی ہے آپ کے قول سے بھی ثابت ہو گیا کہ کان الناس و یو مرون لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا جو دائیں ہاتھ ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے نماز پڑھیں اور آپ کا یہ عمل بھی ثابت ہوگا کہ ایک صحابی نے الڑ ہاتھ رکھے ہوئے تھے بائیں اوپر رکھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہاتھ ہے وہ تبدیل کروایا ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل چاہیے کہ نماز میں ہاتھ باننے چاہیے باقی جو امام مالک رحمہ اللہ کا موقف ہے امام مالک کے جو شاگرد ہیں جو اس مالکیہ کے امام مسلک کے جو ہے مالکی اس کے بڑے بڑے آئیمہ ابن ماجشون وغیرہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہاتھ باندھنا ہے وہ زیادہ ثابت ہے اب امام مالک رحمہ اللہ ہاتھ کیوں چھوڑتے تھے امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے معطہ اس میں ہاتھ باندھنے کا تذکرہ موجود ہے ابن عبدالبرد نے کہا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ مار کی وجہ سے وہ گرفتار کر لیے گئے قید کر لیے گئے اور اس قید کے دوران انہیں جو مار دی گئی اس مار کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا ہاتھ کام چھوڑ گیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ بعد میں اپنے ہاتھوں کو باندھ نہیں پاتے تھے یعنی ان کا ایک ہاتھ اٹھ کے سینے تک نہیں آتا تھا تو وہ ہاتھ اس طرح چھوڑ کے نماز ادا کرتے تھے تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ باندھنے کو ناجائز سمجھتے ہیں یہ توجی بیان کی جاتی ہے امام مالک رحمہ اللہ کے ہاتھ چھوڑنے کی یہ توجی نہ بھی ہو امام مالک رحمہ اللہ یہ سمجھتے ہوں کسی دلیل کی بنیاد پر کہ ہاتھ چھوڑنے چاہیے تو اگر ان کے ہاں ان کے پاس کوئی دلیل موجود تھی تو وہ بالکل اللہ رب العزت کے ہاں یعنی بریوزمہ ہوں گے وہ کہہ دیں گے کہ میں نے اس دلیل کی بنیاد پر ہاتھ چھوڑے تھے ہمارے پاس کوئی ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلیل نہیں ہے کہ ہاتھ چھوڑنے چاہیے اس کے مخالف ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز ادا کرنے چاہیے اور جو یہ سوال ہے کہ اتنے بڑے بڑے آئیمہ اتفاق کیوں نہیں کر سکے اس وقت جو صورتحال تھی علم کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی اس صورتحال کو اگر آپ مدے نظر رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اختلاف کیوں ہوتا تھا ان چیزوں میں اس طرح یہ ذرائع اتصال نہیں تھے کہ آپ نے حدیث پکڑی یا ورسپ پہ ڈالی ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیلا دی یا آپ نے فیس بک پہ لگا دی یا پوری دنیا نے دیکھ لی یہ ایسا نہیں تھا ایک ایک صحابی ایک ایک حدیث کے لیے سیکڑوں میل کا سفر کر کے جاتا تھا ایک حدیث لینے کے لیے تو ایسے میں این ممکن ہے کسی تک کوئی حدیث نہ پہنچی ہو کسی تک کوئی حدیث پہنچی ہے لیکن اس نے اس کا مفہوم وہ نہیں لیا جو دوسرے نے لے لیا کسی ایک کے پاس حدیث پہنچی ہے کسی صحیح سند کے ساتھ دوسرے کے پاس حدیث پہنچی ہے تو وہ اس کی سند جس واسطے سے اسے پہنچی ہے اس میں کوئی راوی گربر تھا اس لیے اس نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کئی مسائل ایسے ہیں کہ جن میں حدیث بالکل واضح موجود ہوتی ہے لیکن امام صاحب تک جس واسطے سے وہ پہنچی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک وہ واسطہ صحیح نہیں ہے تو امام صاحب نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا اس لیے نہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ حدیث کے مخالف تھے یا حدیث پر عمل کرنے کے وہ جائز نہیں سمجھتے تھے وہ حدیث کی حجیت کے قائل تھے لیکن اس بات کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر ثابت ہو ان کے پاس ایک حدیث پہنچی ایسے واسطے سے ہے جو معتبر نہیں ہے جس واسطے سے آنے والی حدیث کو قول کو آپ حدیث نہیں کہہ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر ثابت نہیں ہوتی ہو بات تو اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا اس لیے اختلاف موجود ہے اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اختلاف پہ آر جانا بری بات ہے اس وقت اگر آپ کے پاس دلائل موجود ہیں کسی چیز کے اور صلف میں سے کسی کا قول اس کے خلاف ہے اور اس کے پاس دلائل نہیں ہے جو اس کے پاس دلائل تھے اس کی نسبت آپ کے پاس اس کے مخالف مضبوط دلائل موجود ہیں تو پھر ان کے قول کو چھوڑ اگر آپ پکڑے رکھتے ہیں تو اللہ کے ہاں وہ جواب دے نہیں ہوں گے آپ جواب دے ہوں گے آپ جواب دےjae آپ موجود ہے آپ جواب دے نہیں ہوں گے